ہیلو جہند بچوں ویلکم ہے فرصے آپ کا ایک بار بہت بہت اس چینل پر آج جو میں لیکچر پلانے جا رہا ہوں آپ کو یہ لیکچر ہے کلاس نائنٹ کا جس میں چیپٹر سکسٹ لائنس اینڈ اینگل کا ہم پارٹ فرسٹ پڑھنے جا رہے ہیں یہاں سے جیومیٹری کے پورشن کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور اس کے آگے کافی زیادہ جیومیٹری کے پورشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے نائنٹ کلاس میں لائنس اینگل ہے ٹائنگل ہے کارڈی لیٹرل اینڈ سو آن تو اس لیے سمجھ لیجئے گا یہاں سے جو ہے وہ جیومیٹری کا بیسک سٹارٹ ہو رہا ہے جتنی بھی ٹرمز وغیرہ ہیں سالی ٹرمز کو آپ کو اچھی طرح جاننا ہے اچھی طرح سمجھنا ہے ان کی ڈیفنیشن کو یاد کرنا ہے جس سے آگے جیومیٹری میں کوئی بھی آپ کو دیکھت نہ ہو ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بتا دینا چاہ رہا ہوں بیٹا سے پہلے ہم چپٹر کو سٹارٹ کریں جیومیٹری کا جو پورشن یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو آج یہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اسے لکھ لکھ کے دیکھیں کیونکہ تھیورمز ہیں یا جو کوشن کو ہم سالف کریں گے ان کوشنوں میں کافی سارے سٹیپس ہوا کرتے ہیں تو ضروری ہے ہم اسے لکھ لکھ کر کے دیکھیں کیونکہ اگر ہم لکھ کے دیکھیں گے تو ہماری اچھی پریکٹس ہوگی اور ہمیں کوشنز مائنڈ میں بنے رہیں گے یاد رہیں گے تو چلیے میں جارہا ٹائم نہیں لیتا ہوں اور سٹارٹ کرتا ہوں سیدھے کام کی بات پہ آتا ہوں سٹارٹ کرتا ہوں اپنے اس لیکچر کو ٹاپک کو لائنس اینگل کلاس نائن تو ہم یہاں پر بہت بیسک سے پڑھنے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو نارملی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا جس سے آگے جمیٹری میں کسی بھی طرح کی کوئی رکھت آپ کو نہ ہو لائن سیگمنٹ دیکھیں بہت کومن سی ٹرم ہے لائن سیگمنٹ تو لائن سیگمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوا کرتی ہے لائن کا جو پارٹ ہوتا ہے اسے ہی ہم لائن سیگمنٹ بولتے ہیں جس کے دو اینڈ پوائنٹ ہوتے ہیں تو ہم اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں پارٹ آف لائن ویڈے ٹو اینڈ پوائنٹس اس کارڈ دا لائن سیگمنٹ اوکے بیٹا اب اسے اگر ہمیں ڈی نوٹ کرنا ہوگا تو لائن سیگمنٹ کو ہم اس طرح سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اور مان لو اگر ہمیں کسی لائن سیگمنٹ کی لیندھ کو ڈی نوٹ کرنا ہوگا تو اس لیندھ کو ہم نارملی اے بی سے ڈی نوٹ کرتے ہیں تو اے بھی یہاں پر کیا ڈینوٹ کرے گا لائن سیگمنٹ کی لیندھ کو اور لائن سیگمنٹ کو ڈینوٹ کرا جاتا ہے اس طرح سے اب ہم آتے ہیں ایک اور ڈیفینیشن پر جو ہے بیٹا رے رے کیا ہوتی ہے پارٹ آف لائن ویڈ ون اینڈ پوائنٹ یعنی لائن کا جو پارٹ ہے وہ رے کہلائے گا جس کا کیول ایک ہی اینڈ پوائنٹ ہوا کرتا ہے اگر ہمیں ڈینوٹ کرنا ہوگا کسی رے کو تو ہم اسے اس طرح سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور رے کی لیندھ کو اگر ہمیں ڈینوٹ کرنا ہے کیونکہ رے کی جو لیندھ ہے وہ انڈیفینیٹ ہوتی ہے بیٹا کیونکہ اس کا اینڈ پوائنٹ کے والے کی ہوتا ہے تو ہم اسے نورملی اس طرح سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں تو رے اور لائن سیگمنٹ کا جو ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے لائن سیگمنٹ کے دو اینڈ پوائنٹ اور رے کا ایک اینڈ پوائنٹ نورملی کیا ہوتا ہے جب ہم کوشنوں کو کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم زیادہ ڈیفرنس نہیں دیکھتے ہیں لائن سیگمنٹ یا رے میں لیکن ٹیکنیکل ہی جو ڈیفرنس ہے وہ یہاں پر یہ ہے جو میں نے آپ کو کیلئر کر دیا لائن سیگمنٹ اور رے کا ڈیفرنس اس کے بعد دیکھئے بیٹا نیکس جو پوائنٹ ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے آپ نے سنا ہوگا کولینئر پوائنٹ اور نون کولینئر پوائنٹ تو کولینئر پوائنٹ کیا ہوتے ہیں اور نون کولینئر پوائنٹ کیا ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ پوائنٹ کولینئر کہلائیں گے جب وہ پوائنٹ ایک ہی لائن پہ لائی کریں تو دو پوائنٹ یا اس سے زیادہ پوائنٹ اگر ایک ہی لائن پہ لائی کرتے ہیں then the points are known as the کولینئر پوائنٹ اور نون کولینئر پوائنٹ کا مطلب ہوا ایسے پوائنٹ کا سیٹ جو پوائنٹ ایک لائن پہ لائی نہ کریں یعنی یہ الگ الگ ڈائریکشن میں الگ الگ جگہ پہ ہوں گے اور ہم ایک ایسی لائن نہیں بنا پائیں گے جو ان سبھی پوائنٹ سے پاس ہوگی تو یہ بیٹا کلیر ہو گیا کولینیر پوائنٹ اور نون کولینیر پوائنٹ کا ڈیفرنس اب دیکھئے نیکسٹ جو ہم ٹرم سمجھیں گے یہ بہت ہی آسان سی ٹرم ہے اور یہ ٹرم ہے اینگل کی ڈیفینیشن اینگل ہوتا کیا ہے دیکھئے اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اینگل تب فارم ہوگا جب دو رے ایک سیم پوائنٹ سے اوریجینیٹ ہوں گی تو مان لو ہم نے یہاں پر یہ دو رے کو بنایا اور ان دونوں رے کا اوریجینیشن کےول ایک ہی پوائنٹ ہے اور وہ پوائنٹ ہے او پوائنٹ تو یہاں پر یہ دو رے بن رہی ہیں ایک ہم نے مان لی ہے او اے اور دوسری مان لی ہے او بھی دونوں کا ایک ہی اوریجین ہے اس کنڈیشن میں ہم اسے بولیں گے ایک اینگل تو بیٹا اینگل کی ڈیفینیشن ایک تو یہ ہے ایک اور اینگل کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے کوئی لائن اگر آپ کو گیون ہے اور یہ لائن اگر روٹیٹ کرتی ہے اور روٹیٹ کرتے ہوئے لائن اس پوزیشن پہ آ گئی اور یہ پوزیشن کو ہم نے یہاں پر وہ بھی چلیے مان لیا تو لائن کی انیشل پوزیشن یہ ہے لائن کی فائنل پوزیشن یہ ہے انیشل پوزیشن اور فائنل پوزیشن کے بیچ میں جتنا بھی ڈگری آف روٹیشن ہوگا جتنا بھی ڈگری آف میزرمنٹ ہوگا اسے ہی ہم بولتے ہیں اینگل تو نورملی بیٹا کیا ہوتا ہے یہ لائن جو روٹیٹ ہوئی ہے یہ ہم نے مانا ہے انٹی کلوک وائز انٹی کلوک کا مطلب ہے اپوزیٹ ٹو دہ ڈیریکشن آف کلوک تو یہ لائن انٹی کلوک وائز ڈیریکشن میں روٹیٹ ہوئی ہے اس کنڈیشن میں جو انگل بنتا ہے اسے ہم بولتے ہیں سمپلی ایک انگل یا اسے کہا جاتا ہے پوزیٹیو انگل اور یہی لائن اگر کلوک وائز ڈیریکشن میں روٹیٹ کرے گی تو جو انگل بنے گا اسے کہا جاتا ہے نگیٹیو انگل تو جب ہم انگل بول رہے ہیں it means always positive کیونکہ لائن روٹیٹ ان دہ انٹی کلوک وائز ڈیریکشن دین انگل فارمڈ اس پوزیٹیو انگل اور سمپلی دہ انگل چلیے تو نائن کے حساب سے ڈیفنیشن یہ کافی جو ہم نے پڑی تو دو رے ہوں گا وہی انگل کہلائے گا یہ دونوں جو رے ہیں بیٹا اسے ہم بولتے ہیں انگل کا آرم یعنی یہ کہلائے گا آرم آف انگل اور اس کا بھی مطلب ہوا انگل کا آرم اور جو یہ ہاں پر آپ کو کومن پوائنٹ دکھائی دے رہا ہے اس کومن پوائنٹ کو کیا بولا جاتا ہے اسے بولا جاتا ہے ورٹیکس آف انگل تو کومن پوائنٹ کا مطلب ہے انگل کا بات کرتے ہیں ٹائپ آف انگل کی آپ نے پڑا ہوگا دیکھئے ٹائپ آف انگل میں جیسے آتا ہے ایکیوٹ انگل جس کا مطلب ہے ڈگری میزر زیرو سے نائنٹی کے بیچ ہوگا گریٹر دن زیرو بٹ لیس دن نائنٹی سیکنڈ ٹائپ کا جو انگل ہے وہ رائٹ انگل کہلاتا ہے جس کا ڈگری میزر اگزیکٹلی نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے اور نیکزو انگل ہے یہ کہلائے گا اسٹریٹ انگل اسٹریٹ انگل کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کا ڈگری میزر ون ہنڈریڈ ایٹی ڈگری کا ہوگا اور انگل نائنٹی سے اگر گریٹر ہوگا ون ایٹی سے کم ہوگا تو اسے کیا بولتے ہیں اسے ہم بولا کرتے تھے آپٹیوز انگل اور اس کے بعد ایک انگل اور آتا ہے اس انگل کو کہا جاتا ہے ریفلیکس انگل ریفلیکس انگل کا کیا مطلب ہوا انگل کا میزرمنٹ ون ایٹی سے زیادہ ہو اور تری سکسٹی سے کم ہو جیسے بیٹا یہ مان لو ون ایٹی ہو گیا پورا اب ہم یہاں پر اگر یہ انگل بنائیں تو یہ ریفلیکس انگل کہلائے گا کیونکہ اس کا ڈگری میزر ون ایٹی سے زیادہ ہے ون ایٹی سے زیادہ ہے اور تری سکسٹی سے کم ہے تو انگل کو جب ہم میزر کر رہے ہیں تو اسے ہم ایسے میزر کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پوزیٹیو انگل کب بنے گا جب لائن روٹیٹ ہوتی ہے انٹی کلوک وائز ڈائریکشن میں مطلب یہ لائن ایسے روٹیٹ ہوئی تب ہی تو یہ انگل بنا تو ریفلیکس انگل کا مطلب ہے ایسا انگل جس کا ڈگری میزر ون ایٹی سے زیادہ ہوگا اور ون تری سکسٹی سے کم ہوگا تو یہ ہم نے پڑھا ٹائپ آف انگل اچھا ٹائپ آف انگل میں اگر ہم پیئر کو لے آئیں یعنی پیئر کی اگر ہم بات کریں تو پیئر آف انگل کے بیسس پہ جو ٹائپ آف انگل بنتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں سپلیمنٹری انگل کومپلیمنٹری انگل میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو یہ سب آپ نے ایرتھ میں پڑھا ہوگا سپلیمنٹری انگل کا مطلب ہوا ایسے دو انگل کو سپلیمنٹری انگل کہا جائے گا جن دو انگل کا سم 180 ڈگری ہوگا جیسے یہاں پر ان دونوں کا سم اگر 180 ہے تو یہ دونوں پیئر آف انگل سپلیمنٹری انگل کہلائیں گے مان لیتے ہیں اگر بیٹا یہ 60 ڈگری ہے اور یہ 120 ڈگری ہے تو یہاں پر انگل AOB اور BOC ان دونوں کا اگر ہم سم کریں تو یہ 180 ڈگری آئے گا سو دیس ٹو پیئر آف انگل آر کار دا سپلیمنٹری انگل کامپلیمنٹری انگل کیا ہوا کرتا ہے ایسے دو انگل جن انگل کا سم 90 ڈگری ہوگا ان انگل کو کہا جاتا ہے کامپلیمنٹری انگل تو اگر ہم پیئر آف انگل کی بات کریں تو پیئر آف انگل میں دو طرح کے انگل ہم نے آپ کو بتا دیئے سپلیمنٹری انگل اندہ کامپلیمنٹری انگل چلیے باگے بڑھتے ہیں اور اب جو ہم ایک ترم کو پڑھنے جا رہے ہیں جس ٹرم کو ہم ڈیفائن کریں گے یہ ٹرم ہے ایگجیسنٹ انگل دیکھیں ایگجیسنٹ انگل کیا ہوا پہلے میں آپ کو یہاں پہ بناتا ہوں پھر بتاؤں گا بیٹا تو ہم یہاں پر اگر ڈیفائن کرنا چاہیں ایڈجیسنٹ انگل کو تو ان انگل کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں پیئر آف انگلز ایڈجیسنٹ انگل کہلاتے ہیں ٹو پیئر آف انگل یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا پیئر آف انگل تو پیئر آف انگل ایڈجیسنٹ انگل کہلائے گا جب فرسٹ کنڈیشن کیا ہے بیٹا فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ان دونوں انگل میں ایک کومن آرم ہوگی کومن آرم جیسا کی ہم یہاں پر فگر میں دیکھ پا رہے ہیں ہم نے یہاں پر دو انگل بنائیں ایک انگل یہ والا ہے دوسرا انگل یہ ہو گیا ان دونوں میں یہ والی جو آرم ہے یہ کومن آرم ہو گئی تو ایک کنڈیشن یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہے دے ہیو آ ون کومن ورٹیکس یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں سیدھے ہی کومن ورٹیکس تو پیئر آف اینگل ایڈجیسنٹ اینگل کہلائیں گے ایک فرسٹ کنڈیشن ہے دے ہیو آرم کومن آرم ان دونوں کی کومن آرم ہو گئی اور ان کا جو ورٹیکس ہوگا وہ بھی کومن ہوگا ایک کنڈیشن اور ہے بیٹا اور وہ کنڈیشن یہ ہے جو ان کی نون کومن آرم ہوں گی دیکھئے نون کومن آرم یہ والی ہے تو نون کومن آرم جو ہوں گی that are on the opposite side of the کومن آرم کومن آرم یہ ہو گئی اور اس کومن آرم کے opposite side میں ہونی چاہیے نون کومن آرم تو ایسے ہی کیس میں یہ پیئر آف اینگل کیا کہلائیں گے ایڈجیسنٹ اینگل so in this figure پیئر آف اینگل جو ایڈجیسنٹ اینگل ہیں وہ کون کون سے ہیں ایک تو یہاں پر ہوگا اینگل بی او سی اور دوسرا جو ہوگا that is اینگل ای او سی تو اینگل بی او سی and angle ای او سی in this case are known as ایڈجیسنٹ اینگل اب ایڈجیسنٹ اینگل کو ہم نے پڑھ لیا نیکس جو پوائنٹ ہم یہاں پر پڑھیں گے یہ پوائنٹ ہے vertically اپوزٹ اینگل تو vertically اپوزٹ اینگل کا کیا مطلب ہوتا ہے lines دو lines اگر intersect ہوتی ہیں جیسے یہ والی line aob ہو گئی and the second line is c o d تو یہ دونوں lines اگر intersect ہوں گی تو intersect کرنے کے بعد یہ pair of angle کو form کریں گی اور انہیں ہم vertically opposite angle بولتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا یہ aob line اور c o d line intersect ہونے کے بعد ایک angle کا pair تو یہ بنے گا اور angle کا جو دوسرا pair ہے وہ یہ والا pair بنے گا سو ہم نے دیکھا یہاں پر دو pair of vertically opposite angle بنیں گے b o d a o c that is the one pair and the second pair is angle a o d and angle b o c تو یہ کہلاتے ہیں vertically opposite angle اور یہ angle تب بنیں گے if lines intersect set if two lines intersect دیکھئے تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں بیٹا اور next point ہمیں پڑھنا ہوگا یہ ہے اب یہاں سے سمجھ لیجئے گا chapter کی starting ہو رہی ہے اب تک ہم نے آپ کو یہ پورا basic بتایا جو آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہو کا جنرل چیز تی of angles تو linear pair of angles کیا ہوگا اس کی definition کیا ہوگی اس کے لیے آپ دھیان دیجئے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا adjacent angle کی definition میں دیکھئے یہ ہم نے adjacent angle کو فارم کر لیا تو linear pair of angles کی definition یہ سے generate ہونے والی ہے کیسے دیکھئے پہلے میں اس کا naming کر دوں تو یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں دو adjacent angle بن رہے ہیں یہ angle adjacent angle کہلائیں گے AOB and BOC جو ہم نے ابھی پڑھ دیا ہے تو اس condition میں جو angle بنیں گے یہی angle کو ہم بولتے ہیں linear pair of angle تو کہنے کا مطلب یہ ہے adjacent angle linear pair of angle so تو یہ بیٹا ہم سمجھ لیا ہے linear pair of angle اور اب ہم chapter کو آگے بڑھاتے ہیں chapter کو کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر کچھ گیان لینا ہوگا گیان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو axiom ہے یا theorem ہیں ان کو پڑھیں سمجھے یاد کریں تبیتو question کرنے لائک بن گئے ہم تو ہم یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے ncerit میں axiom 6.1 دیکھئے axiom اور theorem کا difference میں clear کر دوں axiom جو ہے اس کا کوئی بھی proof نہیں ہوتا ہے اور theorem کا proof ہوا کرتا ہے تو یہ axiom میں کس طرح سے ہے if a re stands on a line then some of then sum of adjacent angles is 180 degree is axiom کا نام ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں linear pair axiom short میں lpa تو کیا ہے یہ axiom سمجھتے ہیں بیٹا سے if a re stand on a line مطلب یہ بیٹا ایک line ہو گئی اور اس line میں اگر ایک re طرح سے stand کر دی جائے یا re بنا دی جائے تو اس condition میں ہم دیکھیں گے دو adjacent angle بنیں گے یہ بھی تو adjacent angle ہے تو اس condition میں جو یہاں پر adjacent angle بنیں گے ان دونوں adjacent angle کا جو sum ہوگا یہ sum ہوا کرتا ہے 180 degree کے ایک وال یہ تو ابھی ہم نے جانی لیا تھا کہ جب یہ ایک line میں بن جائیں گے تو یہ linear pair کہلاتا ہے تو ہم ایسا بھی کہ سکتے ہیں linear pair of angle جب بھی بنیں گے ہمیشہ ان کا sum 180 degree کے ایک وال ہوگا یعنی ہم کہ سکتے ہیں angle A O C and angle B O C ان دونوں کا جو sum ہوگا یہ ہوگا 180 degree کے ایک وال تو کیونکہ بیٹا یہ exam ہے اس کا کوئی بھی proof نہیں ہے تو اسے کیسے نکالا گیا دیکھئے بہت سارے ایسے linear pair بنائے گئے جیسے ہم نے ایک یہ بنا دیا دوسرا مان لو linear pair ہم نے اس طرح سے بنا دیا تیسرا linear pair ہم نے ایسے بنا دیا تو ایسے بہت سارے linear pair بنائے گئے اور یہاں پر جو angle بنے ان angle کا sum کر دیکھا گیا تو یہ پایا گیا ان دونوں angle کا sum ہمیشہ 180 degree ہی ہوا کرتا ہے تو اس ریزر جنریٹ ہوا ہے کہ جب بھی اس طرح سے دو linear pair of angle بنیں گے ان کا sum ہمیشہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں axiom 6.2 so axiom 6.1 کو ہم نے پڑھ لیا اب ہم آگے پڑھتے ہیں اور axiom 6.2 پہ آتے ہیں تو axiom 6.2 یہ ہے if the sum of two adjacent angles is 180 degree then the non common arm of the angle form a line تو جو ہم نے axiom 6.1 کو پڑھا تھا دو adjacent angles اگر ان کا sum 180 degree ہو جائے گا تو اس condition میں جو non common arm ہوں گی angles کی وہ ایک line کو form کریں گی تو بیٹا جو ہم نے axiom 6.1 کو پڑھا تھا اس میں ہم نے اس طرح سے پڑھا تھا if a ray stand on a line then sum of these two adjacent angle is 180 degree اور یہ axiom first axiom کا ہی converse ہے non common arm non common arm کا مطلب کیا ہوا یہ دونوں arm یہاں پہ non common arm کہلائیں گی مطلب o a and o b تو اگر adjacent angle کا sum 180 degree ہو جائے گا تو اس condition میں یہ دونوں non common arm ایک line کو form کریں دونوں axiom کو یاد رکھئے گا first axiom میں یہ تھا if a stand on a line then sum of angle so formed is 180 degree اور اس کا converse ہی ہوگا ان دونوں angle کا sum اگر 180 ہو جاتا ہے تو non common arm ایک line کو form کریں گی سو ہم نے یہ دو axiom کو پڑھا now axiom کے بعد ایک theorem ہمیں یہاں پر بیٹا پڑھنی ہوگی اور theorem اس طرح سے ہے if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal اب یہ بیٹا theorem ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا proof بھی ہوگا تو یہاں پر ہمیں اس کا proof بھی دیکھنا ہوگا یہ دو lines ہم نے یہاں پر بنائی ہیں جو intersecting line ہے اسے ہم نے مان لیا ہے a o b اور second line کو ہم denote کر لیا ہے c o d سے یہ دونوں line intersect کرتی ہیں point پر اور یہ point ہو گیا ہے point o تو ہمیں یہاں پر کیا proof کرنا ہوگا جب یہ lines intersect کریں گی تو vertically opposite angle ہوں گے مطلب دونوں vertically opposite angle کے جو یہاں پر pair بن رہے ہیں یہ pair equal ہمیں proof کرنے ہیں angle aoc is equal to angle bod and angle aod is equal to the angle boc دیکھ بیٹا جب بھی کسی theorem کا ہم proof کرتے ہیں تو اس میں کس طرح کے step آتے ہیں یہ پورا میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر یہ لکھنا ہوگا ہمیں given کیا ہے given کا مطلب ہے جو ہم نے یہاں پر represent کرا ہمیں given کیا ہے دو lines تو ہمیں یہاں پر لکھنا ہوگا given میں two lines aob and co d intersecting at the point o اس کے بعد جو second point یہاں پر آتا ہے وہ ہوا کرتا ہے to prove ہمیں prove کیا کرنا ہے اور یہاں پر ہمیں دو parts کو prove کرنا ہوگا اگر اس angle کو میں 1 سے denote کر رہا ہوں تو first part میں ہمیں prove کرنا پڑے گا angle 1 is equal to angle 3 اور similarly اگر اس angle کو یہاں پر angle 3 مانا جائے تو یہ angle angle 4 کے equal ہوگا تو second part میں beta prove کرنا ہے angle 3 is equal to angle 4 اگر کوئی construction یہاں پر ہم کرتے ہیں تو 2 proof کے بعد construction لکھا جائے گا اور یہاں پر ایسا کوئی construction نہیں ہے تو سیدھے ہم اس کے بعد آتے ہیں next point پر اور یہ ہوگا اس کا proof تو جب بھی theorem کو ہمیں proof کرنا ہوگا اسی طرح سے ہم follow کریں first given then to prove then if any construction اس construction کو mention کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا proof کریں دیکھئے کسی بھی ایک part کو ہم یہاں پر proof اگر ہم COD کو لیک line consider کریں اور ray ob stand on it تو یہاں پر angle 1 اور angle 3 linear pair of angle کو form کر رہے ہیں اور ہم نے یہ exam پڑی تھی اس condition میں angle کا sum ہوا کرتا ہے یہ ہوا کرتا ہے 180 degree کے equal so angle 3 اور angle 1 کا sum 180 ہوگا similarly aob is a line and ray od stand on it تو یہاں پر جو angle 1 اور angle 4 بن رہے ہیں ان angle کا sum بھی 180 کے equal ہوگا equation second ہو گئی ہے اور دونوں کا reason بھی ہمیں mention کرنا ہوگا اور یہاں پر دونوں کا reason آئے گا linear pair axiom اب ان کا sum 180 ہے اور ان کا sum 180 ہے دونوں کو equate کر لیں گے and جب ہم دونوں کو equate کریں گے اس سے آئے گا result angle 1 plus angle 3 is equal to angle 1 plus angle 4 اور angle 1 کو cancel out کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر ایک part کا proof مل جائے گا angle 3 is equal to angle 4 similarly ہم اس والے part کو بھی proof کر سکتے ہیں جسے proof کرنے کے لیے ہمیں پھر سے linear pair کا use کرنا پڑے گا تو ایک part جیسے ہوا second part ہمیں continue کرنا ہے یہ ہم نے بیٹا یہاں پر cover کرا ہے theorem کو اور اب ہم move کرتے ہیں exercise کی طرف exercise 6.1 NCRT exercise 6.1 جس میں ہم تو بیٹا axium اور theorem پڑھنے کے بعد ہم move کرتے ہیں exercise 6.1 جس کا first question کی figure یہاں پر بنی ہوئی ہے اور question کو read کرتے ہیں AB and CD intersect at the point O تو line AB اور line CD O point پر intersect ہوتی ہیں اور ہمیں یہاں پر angle AOC اور angle BOE ان دونوں کا sum ان دونوں کا sum ہمیں 70 degree equal 70 degree given ہے اور angle BOD 40 degree ہے ہمیں find کرنا angle BOE مطلب یہ والا angle اور COE angle کا reflex angle بھی نکال نا ہے تو دیکھیں کیسے آئے گا یہاں پر ان دونوں کا sum اگر میں اسے short میں 1 مان لوں اور اسے angle 2 مان لوں تو یہ مطلب ہوا ہمیں یہاں پر angle 1 اور angle 2 کا sum 70 اور یہ دونوں ray اس پہ stand ہو رہی ہیں تو جب بھی کوئی line ہوگی اور اس میں کتنی بھی ray stand کریں جتنے angle بنیں گے سب کا sum 180 ہوتا ہے اور یہ ہے linear pair axiom تو یہاں پر angle 1 اور angle COE اور angle 2 ان تینوں angle کا sum 180 degree ہوگا اور اس کا reason یہاں پر mention کیجئے گا reason اس کا ہوگا linear pair axiom تو بیٹا angle 1 اور angle 2 کا sum 70 ہے اگر ہم یہاں پر اسے 70 degree سے replace کر دیں تو replace کرنے کے بعد ہم angle COE کو نکال سکتے ہیں یہاں پر angle COE آئے گا یہ ہو جائے 110 degree کے ایک equal ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھئے ہمیں find کیا کرنا تھا ہمیں یہاں پر find کرنا angle BOE مطلب یہ والا angle ہمیں یہاں پر نکال 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 بیو angle کو کیسے نکال جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا بھی ایک straight line بن یہ دونوں race stand ہو رہی ہیں تو اس angle کا sum اس angle کا sum اور اس angle کا sum تینوں angle کا sum 180 ہوگا اور اس کا reason پھر سے وہی ہوگا linear pair axiom تو اب ہم یہاں پر linear pair axiom کو apply کر رہے ہیں 110 degree angle 2 اور 40 degree ان کا sum یہاں پر 180 degree ہو جائے گا تو اس سے بیٹا ہمیں ملے گا angle 2 یہ ہوگا 150 minus کریں گے تو angle 2 آئے گا 30 degree کا مطلب اس والے angle کی value آ چکی ہے 30 degree جو ہمیں find کرنا تھا angle BOE وہ آگیا اب ہمیں کیا نکال نا ہے ہمیں یہاں پر find کرنا ہے reflex angle دے کے سمجھنے کے لئے میں ایک کام کرتا ہوں یہ میں سب یہاں پر ایسے کر کے مٹا دے رہا ہوں تو اب آپ کو دکھ رہا ہوگا coe angle کا reflex مطلب یہ پورا angle ہمیں نکالنا ہے جسے نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے 360 degree میں سے 110 کو minus کر لیں گے reflex angle c oe جو آئے گا یہ ہو جائے گا 360 degree minus 110 degree تو اسے آپ minus کرنے کے بعد یہ آئے گا 250 so coe angle کا جو reflex angle تھا یہ ہمیں ملا 250 degree اوکے بیٹا تو یہ ہم نے cover کرا ہے first question now جو next question ہے question second اس میں ایک figure ہمیں given ہے to یہ بن چکی ہے figure اب اس میں naming کر لیتے ہیں یہ x ہے this point is m p y n اور یہ point یہاں پر o given ہے یہ 90 degree کا mark بنا ہے بیٹا اور یہ والا angle یہاں پر a ہے یہ b ہے اور یہ والا angle یہاں پس یہ بہت simple سا question ہے line x y and line m n intersect at the point o and angle p o y is 90 degree we are given ratio of a and b تو a اور b کا جو ratio ہے یہ 2 is 2 3 given ہے تو دیکھیں بیٹا جب بھی ratio دیا ہوتا ہے تو یہاں پر ایک constant quantity ہوا کرتی ہے تو کیونکہ یہاں پر a اور b ka ratio 2 is 2 3 ہے ہم نے a کو مان لیا 2 x اور b کو 3 x a a 2 x اور b 3 x on solving we get 5 x is equal to 90 degree اور اس سے آپ کو x ملے گا 18 degree کے equal جب آپ یہاں پر x کو replace کریں گے تو آپ a ملے گا اور b ملے گا تو a کتنا آئے گا 18 x 2 36 degree اور b آئے 18 x 3 minus 18 x 3 54 degree تو یہ ہم a find کر لیا اور b find کر لیا دیکھیں c کو find کرنا ہے جو بہت آسان ہے دیکھئے ہم ایسا کر سکتے ہیں بیٹا یہ پورا linear pair بن رہا ہے تو b اور c کا سم جو ہوگا 180 degree کے equal ہوگا angle b plus angle c is equal to 180 degree اور یہاں پر ہم angle b کو replace کر لیں گے تو ہمیں angle c مل جائے گا تو اس طرح سے یہاں پر linear pair لگانے کے بعد ہم angle c کو نکال سکتے ہیں تو یہ ہم نے cover کرا second question now third question جو اس exercise کا ہے یہ question ہے p point point q point r point and this is s point r point and t point okay بیٹا تو information ہم یہاں پہ پڑھ لے ہیں we are given here angle p q r مطلب یہ والا angle جسے ہم نے 1 مانا and angle p r q اس angle کو ہم نے 2 مانا یہ angle equal given ہے مطلب angle 1 is equal to angle 2 اور ہمیں کیا proof کرنا ہے یہ angle اور یہ والا angle equal ہوگا بہت simple بیٹا ان دونوں میں لگ سکتا ہے linear pair مطلب angle 1 اور اس angle کا sum 180 ہوگا so linear pair کو میں یہاں پر apply کر رہا ہوں angle 1 اور angle p q s in دونوں کا sum 180 ہوگا اس کے reason میں آئے گا linear pair axiom similarly یہاں پر جو angle بن رہے ہیں ان angle کا sum بھی 180 degree ہوگا مطلب angle 2 plus angle p r t is equal to 180 degree ہم نے دو equation کو form کر لیا اور دونوں equation میں جو angle کا sum آیا 180 آیا اس کا مطلب ہے ہم دونوں equation کو equate کر سکتے ہیں on equating we get angle 1 plus angle p q s is equal to angle 2 plus angle p r t اور beta angle 1 angle 2 کے equal ہے تو یہاں پر اگر ہم angle 1 کو angle 2 سے replace کرتے ہیں تو replace کرنے کے بعد یہ اس طرح سے آجائے گا اور both sides angle 2 کو جب ہم cancel کریں گے we get the result angle p qs is equal to angle p r t جو ہمیں proof لانا تھا تو کافی simple سا proof ہے جتنے بھی question ابھی تک ہم نے cover کرے ہیں اس میں وہی application ہو رہا ہے جو ہم already پڑ چکے ہیں مطلب دو axiom and theorem vertically opposite angle والی theorem 4th question جو ہے بیٹا یہ ہے figure کو draw کر لیتے ہیں point c point b d point a a یہ o point ہو گیا اس angle کو w سے represent کر آ یہ angle یہ ہاں پر x ہو گیا اس y سے represent کر آ اور یہ ہو گیا z دیکھئے تو بیٹا یہاں پر proof کیا کرنا ہے دیکھئے ایک information ہمیں given ہے اور information given ہے وہ information اس طرح سے ہے if x plus y is equal to w plus z we have to prove that a o b is a line اب یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اگر line ہمیں proof کرنی ہے تو line کیسے proof ہوگی اس کے لیے second exam پہ جائیے گا اگر دونوں adjacent angle کا 180 degree ہو جاتا ہے تو non common arm مطلب ہے ہمیں یہاں پر کیا proof کرنا پڑے گا ان دونوں کا 180 یا ان دونوں کا 180 اگر یہ دونوں 180 ہو گئے یعنی دونوں adjacent angle کا 180 ہو گیا تو aob line بنے گی یا پھر اگر ان دونوں angle کا 180 ہو گیا تو یہ بھی کیا بن جائے گی ایک line بن جائے گی تو بیٹا کیسے کرنا سن اگر میں ان چاروں angle کا sum find کروں گا تو مجھے کیا ملے گا 360 degree ملے گا اس کا reason کیا ہوگا angle at a point تو میں یہاں پر ان four angle کا sum کر رہا ہوں x plus y plus w plus z اور ان سب کا sum 360 degree ہوگا جس کا reason ہوگا angle at a point we are given x plus y is equal to w plus z یا تو ہم w plus z کو اس سے replace کر لیں یا ہم اس w plus z سے replace کر لیں ایک ہی بات ہے تو میں نے یہاں پر کیا kira w plus z کو x اور y سے replace کروں گا اور replace کرنے کے بعد یہ ستھرہ سے آئے گا x plus x is 2x 2y 360 degree 2 سے equation کو میں divide کر لیا اور divide کرنے کے بعد x plus y 180 degree آ جائے گا اب یہاں پر x plus y 180 degree آیا اس کا کیا مطلب ہوا یہ دونوں adjacent angle یہاں پر بن رہے ہیں ان دونوں کا sum 180 ہو گیا then AOB must be a line کیونکہ یہ تھی axiom 6.2 that is the converse of linear pair axiom تو ان دونوں کا sum 180 آیا اس کا مطلب ہوا AOB تو بیٹا یہ ہم نے lines and angle کا first lecture پڑا ہے یہ تک میں اسے روکوں گا لیکچر زیادہ بڑا ہوگا تو انٹر سورہ سا لوس کریں گے نیکس پارٹ میں لے کر آگے کا portion continue کروں گا تو سر revise کریے گا اوکے بھائی بیٹا ٹیک کیے